موسیقی 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 جو ٹوٹل مریض آئے ہیں وہ اٹھائیس ہے مسئلہ یہ ہے نہ میڈیسن کا کوئی پرابلم ہے نہ عملے کا کوئی مسئلہ ہے سارے لوگ یہاں موجود ہیں جب یہ ہوا ہے دھماکہ ہو ویڈن ہاف ہے نار وائس چاندر صاحب جو خود بھی سرجن ہے وہ ان کا سارا عملہ یہ جو آج حادثہ پیش آیا ہے یہ دھماکہ ایک بچ کے چالیس منٹ پر تقریباً ہوا ہے پانچ لوگ جو ہیں وہ کرٹیکل حالت میں ہیں اور ان میں سے چار لوگ جو ہیں اس وقت ان کا آپریشن ہو رہا ہے اور ہماری اور پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ ان کو صحت دے یاسمین راشد کہتی ہیں لاہور دھماکے بہت ہی دردناک سانحہ ہے چار زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے زخمیوں میں تین خواتین بھی شامل ہیں دھماکے سے زیادہ تر اورٹوپیڑک انجریز ہوئی ہیں ہسکتال میں دویات اور عملے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے حسان خادر بولے لاہور دھماکے پر انتہائی دکھار افسوس ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں دہشتگردی جیسے واقعات پر پوری قوم کو ایک پیج پر ہونا چاہتیے جب الرٹ آتا ہے اس پر اخدامات کیے جاتے ہیں کراچی کے علاقے سہرہ گوٹ میں پولیس مقابلہ ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار اسس پی سینٹرل ملک مرتضہ کے مطابق زمنباد پولیس موبائل سہرہ گوٹ بریج پر ناکہ لگا کر کھڑی تھی اور مشتبہ کار کو روکا گیا جس پر کار دوڑانے کی کوشش کی گئی گاڑی روکنے پر ملزم نے گاڑی سے اتر کر پولیس پر فائرنگ کی جوابی فائرنگ میں ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم کے قبضے سے پسٹل برامت کر لیا گیا کراچی کے علاقے سرجانی میں چار سالہ بچے کا اغواقبات قتل چار سالہ حسبان کی لاش سرجانی سیپل مری گوٹ نبی سے ملی بچے کی لاش کو قانونی کار روائی کے لیے ہسپیٹال منتقل کر دیا گیا ہے مقتول چار سالہ حسبان بارہ جنبی سے لاپتا تھا وہ رسانے تلاش کے لیے سوشل میری اور مختلف مقامات پر اشتہارات چسپا کر رکھے تھے اسلام آباد ہائی کوٹ نے توہین عدالت کیس میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانہ شمیم پر فرد جرم آئد کر دی رانہ شمیم کا سہت جرم سے انکار رانہ شمیم کی شفاف امکواری اور ریٹارنی جنرل کو کیس سے الگ کرنے کی درخواستیں مسترد صحافیوں کے خلاف چارج فریم نہ کرنے کا فیصلہ اس معاملے کو عرضی طور پر نمٹاتے ہیں اگر صحافیوں نے ایسا کچھ کیا تو چارج فریم کیا جائے گا عدالت کے ریمات سامات پندھرہ فروری تک ملتبی وزرعظم کے خواج عاصف کے خلاف حتق عزت کیج میں بڑی پیش رفت اسلام آباد ہائی کوٹ نے خواج عاصف کو عمران خان کے بیان پر جرہ کا حق دے دیا چیف جسٹس اثر من اللہ نے خواج عاصف کی درخواست منظور کر لی خواج عاصف نے سٹیشن عدالت کا فیصلہ چیلنج کیا تھا حضرعظم کی جانب سے ولید اقبال اور خواج عاصف کی جانب سے حیدر رسول مرزا بطار وکیل پیش ہوئے سیشن کورٹ اسلام آباد میں نور مقدم قدل کیس کی سمات ملزم زاکر جعفر سٹریچے پر عدالت میں پیش مالی جاد محمد اور چوکدار افتخار کو بھی پیش کیا گیا تفتیشی آفیسر پر ملزم زاکر جعفر کے وکیل نے جرہ مکمل کر لی 26 جولائی کے بیان میں ملزم کے والدین کا نام نہیں مدعی نے بیان دیا کہ ان کی جعفر فیملی سے واقفیت ہے مقتولہ کے واتس ایپ کا ڈیٹا پولیس نے نہیں لیا قبل کا کوئی جشن دید گواہ نہیں ہے تفتیشی آفیسر کا ملزم موسیقی موسیقی